بلاخر عاطف اسلم کے فینز کا انتظار ختم ہوا اور گزشتہ رات راما سیریل سنگے ماہ کی پہلی کس نشر ہوئے سوشل میڈیا پر نظر دوڑائیں تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ ہلمند خان کے کردار میں عاطف اسلم کی انٹری نے سب کے دل جیت لیے ہیں جہاں ایک طرف گلوکار عاطف اسلم سنگے ماہ میں ڈیبیو کر رہے ہیں وہیں اس ڈرامے کے دیگر کاسٹ میں سانیہ سید، سامیہ ممتاز، نومان اجاز اور ان کے بیٹے سابیار، اجاز، کبرہ خان، ہانیہ آمر اور میکال ذلفکار شامل ہیں اس ڈرامے کے ہدایتکار سیفی حسن ہیں جنہوں نے سن 2016 میں نشر ہونے والے سنگے ماہ کے پہلے سیزن سنگے مرمر کی ہدایت کاری کی تھی سنگے مرمر کی طرح سنگے ماہ کی کہانی بھی پاکستان کی قبائلی علاقہ جات کے فرسودہ روایات رسم و رواج کے گد گھومتی ہے اس ڈرامے میں قبائلی روایت غق یا زغ پر روشنی ڈالی گئی ہے اس ڈرامے پر آنے والے سوشل میڈیا ردہ عمل پر نظر ڈالنے سے قبل پڑھئے کہ غق کی رسم کیا ہے اور فی الحال پاکستان میں اس کی قانونی حصیت کیا ہے غق یا زغ کی رسم کیا ہے غق پشتون زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آواز لگانا یا اعلان کرنے کے قدیم روایت بیشتر قبائلی علاقوں میں رائی تھی اس روایت کے تحت جس بھی مرد کو کوئی خاتون پسند آ جاتی وہ اس خاتون کے گھر آ کر شادی کا اعلان کر دیتا یہ خاتون اب میری ہے اس سے غق یا زغ کہتے ہیں اس رسم کے تحت اگر برادری کا کوئی شخص کسی خاتون سے شادی کا اعلان کرتے ہیں تو برادری کا کوئی اور شخص اس خاتون کے لیے رشتہ نہیں بھیجواتا اس خاتون کے لیے شادی کے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں اس روایت یا رسم کے زیادہ تر واقعات بھی جنوبی علاقوں خاص طور پر جنوبی وزیرستان میں بیش آتے رہے ہیں اس روایت کے تحت اس میں خاتون اس کے والدین یا رشتہ داروں کی رضا مندی کی کوئی اہمیت نہیں ہوئی اس فرسودہ روایت کے تحت بعض اوقات لوگوں کا مقصد خاتون سے شادی کرنا نہیں ہوتا تھا بلکہ خاتون کے خاندان کو تنگ کرنا یا اپنی شرائط پر ان سے معاملات طائع کرنا ہوتا تھا یہ رسم بنیادی طور پر جنوبی وزیرستان سے شروع ہوئی اور پھر صوبے کے دیگر علاقوں تک پھیل گئی یہ ایک انتہائی بدترین رسم تھی جسے دوہزار بارہ میں قانون کے تحت قابل گرفت جرم بنا دیا گیا اس روایت کے تحت اکثر وقت کوئی بھی مرد کسی مکان کے باہر اگر یہ اعلان کر دے کہ اس گھر میں مقیم فلان خاتون سے وہ شادی کرے گا تو پھر کوئی اس سے شادی نہیں کر سکتا قبائلی علاقوں خاص طور پر مشتون علاقوں میں یہ رسم پائی جاتی تھی اس کے تحت لڑکے کے گھر والے پہلے ترشتہ مانگنے کے لوگ بھیجتے تھے اسے جرگہ بھی کہا جاتا تھا لڑکی والوں کی جانب سے انکار کی صورت میں لڑکے والے پھر غگ یا یعنی پکار یا اعلان کرتے تھے جس میں لڑکی کے گھر والوں کے فیصلے کو چیلنج کیا جاتا تھا اس غگ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ علاقے کے کوئی اور لوگ بھی اس لڑکی کے رشتہ نہیں بھیجتے اگر کوئی بھیجے تو پھر دوشمنی شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ قتل کیا جاتے ہیں بتایا کہ غگ بظاہر عوامی سطح پر اعلان ہوتا تھا کہ باقی لوگ رشتہ نہ بھیجیں خاتون اور اس کے گھر والے بری طرح متاثر ہوتے تھے اور یا تو وہ خاتون ہمیشہ کے لیے گھر بیٹھ جاتی اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو پاتا تھا یا ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ اس لڑکی کو کوئی نقصان پہنچا دیا جاتا جس سے اس لڑکی کے رشتے سے باقی لوگ گریز کرتے ہیں اس قانون یعنی غگ ایکٹر کے بعد قبائلی علاقوں کے انضمام کے بعد اس طرح کے واقعات میں کمی واقع ہوئی ہے لیکن پھر بھی کہیں اکدھکا ایسے واقعات پیش آئی جاتے ہیں اس روایت کے خاتمے کے لیے درچہ مختلف ادوار میں آواز اٹھائی گئی تھی لیکن سن 2013 میں پاکستان پیپل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا حکومت نے اس فرسودہ روایت کے خلاف عملی قدامات کرتے ہوئے قانون سازی کی اور صبائی اسمبلی سے یہ قانون منظور کروایا اس قانون کے تحت جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ سات سال اور کم سے کم تین سال قید اور بانچ لاکھ روپے تک جرمانہ کے جاتے ہیں غگ ایکٹ کے قانون کے منظوری میں عوامی نیشنل پارٹی کے سابق رکنے صبائی اسمبلی ستارہ امتیاز نے اہم کردار ادا کیا اس فرسودہ رسم کے بارے میں بہت چیز شکایات آرہی ہیں جس پر سن 2012 میں اس کے خلاف قانون سازی پر کام شروع کیا گیا ستارہ ایاز کے مطابق اب بھی اس بارے میں آگائی نہیں ہے کہ رسم قابل سزا جرم بن چکی اور حکومت کو اس سلسلے میں آگائی مہم شروع کرنی چاہیے اس کے علاوہ پولیس تھانوں اور متلکہ محکموں کو بھی معلومات ہونی چاہیے کہ غگ اور زغ اب بے قابل ایک گرف جرم ہیں ڈراما سیریل سنگے ماہ میں غگ یا زغ کی فرزودہ قبائلی روایت پر روشنی ڈالنے کے لیے اس ڈرامے اور ڈائلاغ تعریف کی جاری ہے ڈرامے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف کمنٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں ڈرامے کے تعریف کرنے کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہیں بہت خوشی ہے کہ اس ڈرامے میں غگ جیسے حساس مسئلے کو جاگر کیا گیا ایک اور خاتون نے لکھا کہ سنگے ماہ ایک مختلف قسم کا ڈراما ہے اس جیسے ڈراما ہم نے پکستانی ٹی وی پر پہلے کبھی نہیں دیکھا ایک سارف نے لکھا کہ سنگے ماہ ایک ایسا ڈراما ہے جو غگ جیسے فرزودہ رسم کے قلاب بنایا گیا اور یہ ایک ایسی رسم ہے جس میں مرد کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کو اپنی ملکیت بنا سکا ہے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں